ایسا ہی ایک اہم موضوع لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو اگر آپ برے سجیر پاک و ہند کے رہنے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اہمیت کی حامل ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں مذہبی منافرت اور فرقہ واریت اروج پر ہے مگر آج کے دور میں ایک شخصیت انجینئر محمد علی مرزا نے ان تمام فرقوں کو چیلنج کر رکھا ہے در حقیقت دیکھا جائے تو انجینئر محمد علی مرزا نے پاکستان اور ہندوستان میں پائے جانے والے تمام فرقوں کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں پاکستان میں مختلف مسالک کے بہت حد تک مطبع علماء کرام انجینئر صاحب سے خفا نظر آتے ہیں اور بجائے انجینئر صاحب کی باتوں کے علمی جوابات دینے کے ان پر ترہ ترہ کے الزامات لگاتے ہیں اور برے علقابات سے پکارتے ہیں دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد انجینئر صاحب کی طرف داری کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا نکتہ نظر یہ ہے کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے دعوے غلط ہیں تو تمام مسالک کے بڑے علماء کرام کو سامنے آنا چاہیے اور انجینئر صاحب کی باتوں کے علمی جوابات دیتے ہوئے اس کا علمی رد کرنا چاہیے جبکہ اس وقت ہمارے علماء کرام کا عمومی رویہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ بجائے انجینئر صاحب کی باتوں کا علمی جواب علمی انداز میں دیں الٹا ان پر ترہ ترہ کے الزامات لگاتے ہیں اور برے علقابات سے یاد کرتے ہیں ہمارے علماء کرام کے اس رویہ کا کم از کم اثر یہ ہو رہا ہے کہ آج کے اس جدید دور کا نوجوان جو کہ عام مولوی سے پہلے ہی متنفر کر دیا گیا تھا اب وہ بڑے بڑے علماء کرام سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے میری پاکستان کے بڑے علماء کرام سے گزارش ہے کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب غلط ہیں تو آپ ان کی باتوں کا علمی انداز میں جواب دیں تاکہ مسلمانوں پر حقیقت کھل کر واضح ہو جائے اور آج کے دور کے نوجوان آنے والی بہت بڑی گمراہی سے بچ جائیں اور اگر انجینئر صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہ درست ہیں تو پھر دل بڑا کریں اور حق بات کو قبول کرتے ہوئے عوام الناس کو ان باتوں کی صداقت سے آگاہ کریں تاکہ امت بکھرنے کے بجائے متحد ہو جائے بسورت دیگر اگر آپ حضرات کی خاموشی اور عام مولوی حضرات کی الزام تراشیوں کی وجہ سے عام مسلمان نوجوان الٹا دین سے بیزار ہو جائیں گے اور اگر وہ کسی گمراہی کے رستے پر چل پڑے تو اس چیز کی ذمہ داری آپ علماء کرام پر ہوگی ہم تو ادنا سے طالب علم ہیں جبکہ آپ علماء کرام دین کا فہم و ادراک رکھنے والے ہیں آج کی اس پرفتن دور میں یہ آپ حضرات پر فرض ہے کہ امت کو حق اور سچ کی پہچان کرنے میں مدد کریں اور اگر انجینئر صاحب جو دین پیش کرتے ہیں وہی دین حق ہے تو خدا رہا اپنا دل بڑا کریں اور حق کو مان لیں ورنہ امت پہلے ہی بہت بکری ہوئی ہے اور اب کے اگر بکری تو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں کہ وہ کریم رب ہم سب پر اپنا کرم فرمائے حق کو سننے حق کو ماننے اور حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں روز محشر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وما علینا اللہ البلاو المبین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا